اسلام علیکم ناظرین بزنس اور ٹیکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ایچر قادری ناظرین آج کے پرگرام میں ٹیکس کے حوالے سے بات کی جائے گی آج جو پاکستان کی جو صورتحال ہے ٹیکس کے حوالے سے اور ریونیو کے حوالے سے اس پر آج کے شوہ میں بات کی جائے گی اور جو ٹیکس کی ریشو کیا ہے ریڈرنز کتنی جمع ہوئی ہیں اس تمام معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معاشر تذیہ نگار کاشیف انمر صاحب ان سے ان تمام معاملات پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ٹیکس کی صورتحال ہے وہ کیا چل رہی ہے اور جو ریونیو ہے اور ریٹرنز ہے ان کی صورتحال کیا چل رہی ہے اور کیا حکومت جو ہے وہ جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں ان تمام معاملات بات کریں کاشیف صاحب آپ کو شوہ میں ویلکم کرتا ہوں آپ یہ بتائی کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے حکومت کہہ رہی ہے یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سے بلکل متفق نہیں ہوں کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے تاجر ٹیکس دیتے ہیں تاجر چھوڑ پوری عوام ٹیکس دیتی ہے ایسا شخص بھی ٹیکس دیتا ہے جس کے پاس موبائل ہے جس کے پاس جس کے پیسے کٹتے ہیں موبائل کے کارڈ کے اوپر تو اس بات کو کہنا تو بلکل غیر مناسب سی بات ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہاں یہ بات ہے کہ تاجر اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں ریجسٹر نہیں کراتے جس کی وجہ سے ان کو یہ کہلائی جاتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے اب دیکھنا یہ ہے کہ تاجر کیوں ٹیکس نہیں دیتے ہیں یا کیوں وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں ریجسٹر نہیں کراتے ہیں کیا کبھی کسی نے اس سوال کی طرف بھی اٹھایا ہے پونٹ لیکن ایسا نہیں ہوتا دراصل ہماری پولیسیز ایسی نہیں ہیں کہ تاجر ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں ہماری پولیسیز اتنی مشکل ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں وہ پھس جاتے ہیں دوسر یہ ایک بات بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیسیز کافی مشکل ہیں بہت زیادہ مشکل بنائیں گے پولیسیز بنائیں اس وجہ سے گئی ہوں گی حکومت کی جانب سے کہ ٹیکس کی ریشو دیکھ لیں آپ اپنے ملک کی ٹیکس کی ریشو دیکھیں ٹیکس تو ریٹرنز دیکھیں آپ کیونکہ ٹیکس کے معاملات کو جانتی ہیں ریٹرنز دیکھیں کتنے فائل ہوتی ہیں ریوینیو کیسے بڑھ سکتا یہ بات یہ ہے کہ جتنا ہر سال ٹارگٹ رکھا جاتا ہے پچھلے سال بھی چتی سو اکیس بیلین کا ٹارگٹ رکھا گیا اس سال بھی چار ہزار ارب روپے کا ٹارگٹ ہے اس سے پہلے بات تیس سو ارب روپے کا ٹارگٹ تھا ٹارگٹ تو پورے ہو جاتے ہیں اور ہر سال جو ہماری ریوینیو کلیکشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو سب سے مزدار بات ہے کہ جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں یا جو نمبر آف فائلرز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں کیوں کیا اس پہ دپارٹمنٹ دیکھتا ہے کہ اگر پیسہ اس کو زیادہ مل رہا ہے اور آپ کے نمبر آف ٹیکس پیئرز نمبر آف ریٹرن فائلرز جو ہیں وہ کیوں کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتا ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتا ہے اس نے ساری کمپلائنس کرنی ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتا ہے اس پہ ریڈ ہوگی جو ٹیکس نیٹ کے اندر آئے گا وہ سٹیٹمنٹ دے گا جو ٹیکس نیٹ کے اندر آئے گا وہ سال کے بعد ریٹرن دے گا یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آئے گا اس کے ہوئے چھاپے بھی مارے جائیں گے سارے معاملہ لیکن آپ دوسری طرح تو دیکھیں کہ بہت سے ایسے تاجر ہیں جو غیر قانونی اقدامات کو فروغ دے رہے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے ٹیکس نیٹ میں وہ آئی نہیں رہے انہوں نے مختلف طریقے کار اختیار کیے ہیں جب وہ ٹیکس نہیں دیتے تو حکومت کو مجبورن یہ اقدامات نہیں کرنے پڑتے آپ کیا کہتے ہیں یہ تمام اقدامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں یہ ان کے لیے اقدامات نہیں ہیں جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں ہاں اگر یہی اقدامات حکومت ان لوگوں کے لیے کرے جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں تو ہو سکتے ہیں ہمارا جو ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ ہمیں مل جائے جو ہمارے فائلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو جائیں لیکن جو بہت افسوس والی بات ہے یہ تمام اقدامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی ریٹرن دیتے ہیں یہ تمام اقدامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں یہ تمام اقدامات ان لوگوں کے لیے ہے جو بوک کیپنگ کرتے ہیں اب ہم کیا کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ضرور پالیسیز بنائیں آپ پالیسیز ان لوگوں کے لیے بنائیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ٹیکس نیٹ کے اندر جو آ گیا وہ کونے میں چلا گیا اور جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہے وہ آزاد ہے کیونکہ اس پہ تو کوئی پالیسی کا اقدام نہیں ہونا ہے میرے ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے شو میں بھی پالیسیز کی بات کی تھی پالیسیز ایک جو پالیسی ہیں اس کے خلاف اختلاف جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تاجر برادری میں کافی زیادہ کون سی ایسی پالیسی آگئی ہیں حکومت تو ریونی جرنیٹ کرنے کے لیے پالیسییں لے کر آتی ہے اور حکومت کا تو ٹارگٹ بھی یہ تھا ٹیکس جمع کرنا پالیسیز کون سی ایسی آگئی ہیں جسے تاجر برادری کو پروبلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے جو کمانین ہیں وہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کرتے ہیں اب حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں تو آپ کو بینفیٹ ملے گا اب جو شخص جو ٹریڈر اپنے آپ کو انکم ٹیکس میں ریجسٹر کراتا ہے وہ الٹیمیٹی سیلز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہوتا اب جب وہ سیلز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہے تو اس کو وہ تمام تحفظات یا تمام بینفیٹس نہیں ملتے جو سیلز ٹیکس ریجسٹر پرسن کو ملتے ہیں اور اس کو صلی طور پر ملنے بھی نہیں چاہیے لیکن اس کی میں اس طرح سے آپ کو بتاؤں گا کہ پشلی دفعہ ہماری جو منمم ٹیکس کی ریشو تھی وہ پانچ کروڑ پر اپلائے ہوتی تھی وہ بان پرسن تھی حکومت نے کیا کیا حکومت نے بینکنگ ٹرانسیکشن کے اوپر ودھولڈنگ ٹیکس لگا دیا ودھولڈنگ ٹیکس لگ گیا اب ودھولڈنگ ٹیکس لگا کے حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹرانسیکشن اپنی بینک کے اندر کریں تاکہ آپ پر ودھولڈنگ ٹیکس نہ لگے اچھے صرف ویدھولڈنگ ٹیکس کی آپ نے ہمارید بھی کی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے withholding tax جو ہے وہ صحیح لگایا اور اسے حکومت کو revenue generate صحیح کے حوالے سے تو نہیں کہوں گا لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ حکومت نے جو revenue ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کٹھا کیا ہے تو تاجر برادری بہت سخت جو ہے سے شدید اختلاف ہے withholding tax کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت نے withholding tax ٹھیک لگایا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ میں withholding tax کے حق میں ہوں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جو banking transaction پہ cash کرانے پہ جو آپ کو withholding tax لگتا ہے میں اس کے حق میں ہوں میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں میں withholding taxation کے حق میں ہوں تاکہ ہم نے اپنی economy کو document کرنا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو document نہیں کریں گے document withholding tax لگانے سے documented جو document ہو جائے کے economy یا جارے کارونی قدامات بڑھیں گے نہیں بلکل cash flow جو ہے وہ cash لے کر لوگ نکلتے ہیں ڈکیتیوں کے بارداتے زیادہ ہو گئی ہے withholding tax لگا دیا گیا لوگوں نے بینکوں میں پیسہ رکھنا چھوڑ دیا بینکوں کی بھی تو ریشو دیکھیں یہ tax لگانے سے بہتری ہے میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو banking transaction پہ withholding tax لگا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے withholding tax جو لگنا ہے وہ صرف banking transactions پہ نہیں لگتا withholding آپ کی supplies پہ لگتا ہے withholding آپ کی purchases پہ لگتا ہے withholding ہر اس action پہ لگتا ہے جو ایک manufacturer یا ایک retailer کرتا ہے آپ کے بجھلی کے بلوں پہ withholding income tax لگتا ہے دیکھیں وہ تو ہر جگہ پہ ہر instrument پہ لگتا ہے banking transaction پہ withholding tax نہیں لگنا چاہیے تھا اور فور ایکزامپل اگر انہوں نے لگانا بھی ہے کیونکہ ہماری جو economy ہے that is not white وہ documented نہیں ہے ہمیں اپنی economy کو document کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس طرف راگب کرنے کے لیے ہمیں initially policies ایسی دینی پڑیں گی کہ لوگ tax net کے انتر آئیں سر یہ policies کے بارے میں بات کی جاتی ہے policies چاہتے ہیں تاجر برادری جو ہے وہ کیسی policies چاہتی ہیں حکومت کا تو یہ حکومت کا ہوگا کہ وہ حکومت یہ چاہے گی کہ جو tax ہے وہ زیادہ بڑے revenue زیادہ بڑے ملکی معاملات کو آسانی سے چلایا جا سکتے ہیں تاجر برادری کونسی ایسی policies چاہتی ہیں جس کی وجہ وہ لگائی جائیں اور revenue کافی زیادہ تعداد میں چمع ہو میں اس سے پہلے جو وہ بات اپنی complete کرنا چاہ رہا تھا وہ ون پرسنٹ تھی اور اس کی limit پانچ کروڑ تھی اس کا یہ مطلب ہے کہ جون سا تاجر اپنی پانچ کروڑ روپے کی سیل کرے گا اور اس سے بڑھائے گا سوری پانچ کروڑ کے اوپر لگتا تھا جو پانچ کروڑ کو cross کرے گا اس کو ون پرسنٹ minimum tax دینا پڑے گا اس دفعہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے گورنمنٹ نے اس limit کو پانچ کروڑ سے کم کر کے ایک کروڑ کر دیا ہے اب بات یہ ہے ایک طرف گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی economy کو document کرو آپ زیادہ سے زیادہ transactions بینک میں کرو دوسری طرف جو آپ کی سیل ہے اس کو کم کر کے وہ ایک کروڑ پہ لے آتی ہے تو this is not possible حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ minimum tax کو ون پرسنٹ سے بھی کم کرتی تاجروں کو یہ کہتی کہ پہلے آپ کی limit پانچ کروڑ تھی ہم اس کو دس کروڑ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنی transaction کو بکس میں کر سکیں آپ اپنی زیادہ سے زیادہ سیل کو white کر سکیں لیکن ایسا government نے نہیں کیا یہ تو ایک مثال ہے ایک policy کی اب جب میں ایک بات کروں گا تو میں تو یہ policy ہی کہوں گا کہ یہ policy آئی دوسری طرف آپ دیکھ لیں دوسری طرف اس دفعہ budget میں کیا آیا ہے جو ہماری audit policy آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ any individual who has an ntn is liable for audit بھئی آپ کا ہر وہ شخص جس کے پاس ntn ہے اس کا audit ہوگا چاہے وہ بیوہ ہے چاہے وہ retired person ہے چاہے وہ salaried person ہے چاہے وہ btl میں ہے btl وہ ہوتا ہے جس کی انکم چانڈ لاغ بیوہ سے کم ہوتی ہے اس میں بیوہ بھی شامل ہیں اگر اس کے پاس ntn ہوگا وہ بھی ہے جو pension بھی لیتے ہیں بلکل وہ بھی ہے جس کے پاس ntn ہوگا یہ ایک معاملات یہ کسی اور طرف تو نہیں جا رہا ہے یہ دیکھیں بیوہ ہے اگر بزرگ ہیں ان کے اوپر لگایا جائے تو یہ تو چیزیں یہ سب policies جو اس طرح کے اختیار کی جاری ہیں اس پر تو پھر تاجر برادری کے احتجاج وہ بلکل بنتا ہے تو یہ اس سے کیا فرق پڑے گا ابھی ابھی تو اس کو واضح کر دیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اس وقت پچیس لاکھ سے زیادہ commercial meters ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ جس کا commercial meter ہوگا وہ اپنی return submit کرے گا قانون یہ کہتا ہے کہ جس کی ایک ہزار سی سی سے اوپر کی گاری ہوگی وہ اپنی return submit کرے گا کیوں گورنمنٹ اس بات کو نہیں کرتی control کہ جن کو وہ گاریاں ایک ہزار سی سی سے زیادہ خریدتے ہیں وہ اپنی return کو submit کریں اب وہ آپ کہیں گے کیسے جب کوئی company ایک ہزار سی سی سے زیادہ کی گاری بیچتی ہے اس کو liable کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہ اس بندے کو اپنی گاری بیچے جس کے پاس income tax جس کے پاس ntn number ہو اور اس بندے کو بیچے جس نے return پشلی فائل کی ہو ultimately گاری کو 16 17 لاکھ کی یا 20 لاکھ کی گاری کو یام بندہ تو نہیں خریدے گا وہ آدمی تو نہیں خریدے گا جس کے پاس ntn نہیں ہوگا وہ آدمی تو نہیں خریدے گا جس نے return فائل نہیں کی ہوگی جب آپ کا commercial meter لگتا ہے تو commercial meter آپ کے گھر پہ تو نہیں لگتا commercial meter commercial purpose کے لیے لگتا ہے جب آپ commercial meter لگاتے ہیں تو کیوں government میری رائے ہے اوکی government تمام commercial meters کو بند کر دے جب تک کہ اس کے اوپر ntn نہ آئے یہ تو government کا کام ہے میرا کام تو نہیں ہے گورنٹ کا کام ہے آپ ایک بات بتائیے گا موکتے ہیں و span التقپ کے مہانالات کے حوالے سے جوے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے جو لوگ ٹیکس میں نہیں ہیں کیا گورنمنٹ کو علم ایسے چیز کے کہ کتنے لوگ ٹیکس میں کے باہر ہیں ٹیکس دےنا نہیں بے رہے بالکل حکومت کے علم میں хл rans کم پتا ہے کہ کون ٹیکس دے رہے کون ٹیکس نہیں دے رہے تو یہ کہنا کہ گورنمنٹ کو نہیں پتا significant کو نہیں پتا اور میری بھی یہ ہی رائے ہے کہ یہ جو لانے کا کام ہے ٹیکس نیٹ کے اندر یہ ہم لوگوں کا نہیں ہے کیونکہ حکومت ایسے ایسا روز دیتی ہے ایسے قوانین بناتی ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں وہ لوگ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں یا وہ لوگ بتائیں کہ جناب یہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے چاہیے تو یہ نہ ہی اگزسٹنگ ٹیکس پیس کا کام ہے نہ ہی یہ منفیکٹریز کا کام ہے نہ ہی یہ ٹریڈرز کا کام ہے کہ وہ حکومت کو یہ بتائیں کہ جناب ہم آپ کے بحافے کام کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں گے اچھے یہ بتائیں گے ہی جو لوگ اگر علم میں ہے تو ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جانے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہیے لوگوں کو پتا نہیں ہے اور پھر میں یہی بات کروں گا کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا فائدہ کیا ہے ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا کوئی فائدہ بتاؤ تو شاید میں تو معذرت ہی کرلوں کہ میں آپ کو کوئی اپنا ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا کوئی فائدہ بتا سکوں تو پھر ٹیکس نیٹ کے اندر کوئی کیوں آئے گا جب تک حکومت فوائد نہیں بتائے گی جب تک حکومت یہ نہیں بتائے گی کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں آپ کو جناب education free ملے گی یا compensated rate پہ آپ کے بچوں کا education ملے گی آپ کا hospital میں علاج بے تطریقے سے ہوگا آپ کو security بے تطریقے سے provide ہوگی آپ کو لائیوں میں نہیں لگنا پڑے گا اوکے پھر تو کوئی tax net کے اندر آئے گا لیکن اگر جو tax net کے اندر ہیں اور جو tax net کے باہر ہیں اگر وہ سب ایک جگہ پڑی ہیں تو پھر تو جو tax net کے باہر ہیں وہ شاید ٹھیک ہیں اچھا یہ بتائی گا کہ جو tax returns ہے اس کی صورتحال کیا ہے اور حکومت کا تارگٹ ہے نہیں رہی بنیو کا تو کیا حکومت کامیاب ہو پائے گی tax returns کو دیکھتے ہوئے کتنی فائلوں میں یہ بھی بتا دیجئے گا دیکھیں گورنمنٹ کا ریونیو کا ٹارگٹ کا ریٹرن سے کوئی تعلق نہیں ہے میری سمجھ میں کیونکہ جو ریونیو گورنمنٹ نے پورا کرنا ہے وہ پورا کر لیتی ہے اگر ہم یہ کہے کہ جی اگر نمبر آف ہمارے فائلنس بڑھیں گے تو حکومت کا ریونیو بڑھے گا نو آپ جو rd لگی ہے وہ اسی لیے بڑھ لگی ہے آپ کی customs duty بڑھتی ہے وہ اسی لیے لگتی ہے آپ کے جو resulting tax کے rates بڑھتے ہیں وہ اسی لیے بڑھتے ہیں کہ آپ کا جو ریونیو ہے گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ نے اپنا ریونیو پورا کرنا ہے وہ ریونیو پورا ہو جائے یہ تو جی صرف یہ بات ہے دکھانے کے لیے کہ کتنے نمبر آف ہماری جو ریٹرنس ہیں وہ فائل ہو گئی ہیں اور ان سے پیسہ کتنا ملا ہے جو آپ کا سوال ہے کہ اگر نمبر آف فائلیز بڑھیں گے تو ہمارا ریونیو پورا ہوگا میری نظر میں نہیں گورنمنٹ اپنا ریونیو کسی بھی طریقے سے پورا کر لیتی ہے جی بہت شکریہ ناظرین آج کے جو شوہ میں باتیں کی گئی تھی جو سوالات کی گئے تھے وہ تمام سوالات جو تھے وہ ناظرین آپ کی طرف سے آئے تھے اور ان سوالات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہی سوالات کو ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیا تو ناظرین آپ تمام جو دوست ہیں ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں جو پسند کرتے ہیں ان سے ہماری یہ درخواست ہوگی کہ آپ ہمیشہ جو بھی جس بھی ٹوپک پہ آپ چاہتے ہوں کہ بات کی جانی چاہیے ٹیکس کے حوالے سے تو ہم جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہمیں بھی دیا کریں ہمارے جو ایمیل اڈریس ہے اس کے علاوہ نمبر بھی ہے وہ سکرین پر یہاں پر چل رہا ہے آپ کے سامنے اس پر جو ہے وہ آپ کنٹیکٹ کر لیا کریں سوالات جو بھی ہوں آپ کے ٹیکس کر دیا کریں یا اس کے علاوہ میل کر دیا کریں تاکہ اس ان جو سوالات کے مطابق جو پرگرام ہے اس میں ان کو ترطیب دیا جائے اور ان کے مطابق جو ہے وہ پرگرام کیا جائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا شو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے شو میں مزید ٹیکس کی پیچیتگیوں کے حوالے سے اور ٹیکس کے معاملات پر گفتگو کریں گے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ